ہائے ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے میں آج آپ کے لیے ایک نہایت انوکھی اور منفرد دش بنانے جا رہا ہوں یہ بہت ملزدہ ریسیپی ہے اس دش کا نام ہے بھرے ہوئے بینگن تو یہ بہت ملزدہ ریسیپی ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کہ آپ کو معلوم ہو سکے اس کو کس طرح ابنایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں میں نے لئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے چوب کیا ہوا بونلس تین عدد میں نے بینگن لیا ہے دو عدد پیاز چوب کیا ہے میں نے کچھ میں نے کٹا ہوا چیز لیا ہے دو عدد دو چمچو ٹیبل سپون وہ میں نے ککنگ آئل لیا ہے دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے گرم مسالہ ہے اس میں دو دو ٹی سپون جو ہے زیرہ ہے اور باقی دو دارچینی دو موٹی لیچی اور آٹھ دس عدد جو ہیں وہ کالی مرچ کے دانے تین ٹیماتروں کا میں نے پیسٹ لیا ہے دو ٹی سپون ادرک دو ٹی سپون یہ جو مسالے لگے ہیں میں نے اس میں ڈالنے کے لیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون جو ہے وہ میں نے خوشک دھنیا لیا ہے اور وان ٹی سپون پارسلے جیسے کہ میں نے اسے اوپر سے کٹ لیا ہے اب اسے اندر سے میں نے اس کا گودہ سارا نکال لینا ہے تو آپ نے کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز لے کے آپ نے اس کا گودہ نکال لینا ہے لیکن گودہ نکالتے وقت آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ باہر سے نہ کٹے تو میں آپ سارا اس کا گودہ نکال کے آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے ان کو اس طرح سے اندر سے خالی کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس طرح سے خالی کر لیا ہے اور اس کا یہ گودہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے ایک طرف گودے کو رکھ دینا ہے اور یہ اس طرح سے ہے بلکل خالی ہو چکے اندر سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک کڑا ہی لیا اور اس میں اب میں یہ دو ٹیبل سپون جو ہے ککنگ آئل ڈا رہا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں میں اب اس میں یہ گرم مسالہ جو ہے ثابت وہ ڈا رہا ہوں تاکہ ان کا ٹیسٹ ککنگ آئل میں آ جائے اس میں گارلک پر اس ڈال رہا ہوں اس کو بھی میں تقریباً ایک منٹ تک پکاؤں گا اس میں ڈالتے ہیں اس میں بہت اچھی سمیل آنے شروع ہو گئی اب میں اس میں چکن ڈال رہا ہوں اسے تین سے چارڈ میٹ تک پکاؤں گا اب میں اس میں حلدی اور نمک ڈال رہا ہوں یہ اب میں اس میں بے گن کا گودھر ڈال رہا ہوں تین سے پانچ منٹ تک کپ کروں گا یہ اب میں اس میں ہری مرچیں اور گارلک ڈال رہا ہوں یہ میں نے ہری مرچیں اور ادھرک ڈال دیا اس میں یہ میں اس میں سرک مرچ کالی میرچ اور پیسو ڈھنیا ڈال رہا ہوں تک پکاؤں گا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب میں اس میں پیاس ڈال رہا ہوں میں دو تین منٹ تک اسے کوک کروں گا یہ میں ٹومیٹو سائز اس میں ڈال رہا ہوں جس میں ڈال رہا ہوں اب میں تھوڑی دیر اسے پکاؤں گا اب اس میں میں دو ٹیبل سپون دہی کے ڈال رہا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں اس میں دو ٹیبل سپون دہی کے ڈال رہا ہوں اب اس میں پکاؤں گا یہاں ہے تھی مزیدہ کو شروع آ رہی اب میں اسے اس وقت تک پکاؤں گا جب تک کہ اس میں جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دہی اور ٹیمیٹو ساوس جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اچھی طرح سے اسے پانس سے سات منٹ تک پکانا ہے آخر میں اس میں گرم مسالہ اور پارسلیڈ آ رہا ہوں اب میں اسے ایک منٹ تک کھپ کروں گا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اسے لو آنچ پہ پکانا ہے اب یہ پاک چکا ہے یہ پہلا سٹیج جو ہے یہ بھرے ہو بینگن مکانے کا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب میں دوسرے سٹیج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس نے اب دیکھیں آپ یہ چھوڑ دیا ہے یہ میں چیز اس کے اوپر ڈا رہا ہوں اب میں آپ کو آپ نے اس کو اس طرح سے بھرنا ہے اور ساتھ بھی میں تھوڑا چیز میں چیز میں نے اس میں مکس کیا ہوا ہے چکن میں اور آپ نے اسے اس طرح سے بھرنا ہے اب میں آپ کو بھر کے دکھاتا ہوں اسے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بھر لیا ہے اب اس کے اوپر آپ چیز لگائیں گے چیز اس کے اندر بھی ہے وہ چکن کے اندر اور اس طرح سے آپ نے اسے اوپر سے بھرنا ہے بسم اللہ الرحمنون یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو بھر لیا ہے اب میں اوپر میں نے چیز لگا دیا ان کے اب میں نے اسی کڑاہی میں جس میں میں نے چکن کیمہ بنایا ہے اسی میں ایک ٹی سپون ککنگو ایل لیا ہے اب میں اس میں اس طرح سے بینگن کو رکھ دوں گا دیکھئے میں نے ان کو اس طرح سے کڑاہی میں رکھ دیا ہے آپ نے تھوڑھوڑی دیر بعد ان کو پلکتے رہنا ہے لیکن خیال رہے کہ بیچ میں سے چیز نہیں نکلے تو اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑھوڑی دیر بعد آپ نے ان کو پلکتے رہنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس کو تھوڑھوڑی دیر بعد اسے پلٹتا رہا ہوں اب میں آپ کو اسے نکال کے ایک بلیٹ میں تو دکھاتا ہوں ہائیوڑز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان بینگن کو میں نے ایک بلیٹ میں نکال لیا ہے اور جیسے کہ دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور نہایت مزیدار بنے ہیں آپ دیکھئے اور تو یہ نہایت مزدر بنے ہیں اب میں آپ کو اسے کھا کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے ہیں میں ٹرائی کرتا ہوں اسے یہ دیکھیں اب میں اسے کاٹ رہا ہوں اور اب میں اسے آپ کو کھا کے ٹرائی کریں یہ دیکھیں آپ نہایت ہی حسانی سے کٹ رہے ہیں اور بے لکل مکھن کی طرح نرم ہے اور یہ دیکھیں چیز اس کے اندر کیسے ہے اور چکن کس طرح اسے بھرا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اسے ٹرائی کر کے آپ کو بتاؤں گا دیکھیں آپ جیسے کہ کٹا ہے اور اس کے اندر ابھی بھی چیز بھی ہے اور چکن بھی ہے اس میں نہایت مزیدار اور یہ اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے کہاٹا ہے اس میں بھی اسی طرح چیز اور اسی طرح چکن بھی ہے یہ دیکھئے اس میں کس طرح سے چیز اور چکن کس طرح سے اس میں بھرا ہوا ہے یہ جتنی بھی لینٹھ میں یہ سارا بینگن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چکن اور چیز اسی طرح سے ہے تو اس لیے جب آپ اسے کھائیں گے جو کہ میں آپ کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں نہایت یہ مزیدار دیش ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اسے جیسے کہ دیکھا کھایا ہے بہت ہی مزیدار اور لزیز دیش بنی ہے یہ آپ اسی طرح سے اسے بنائیے گا اسی بتائی ہو ترکیب سے آپ اسے بریڈ کے ساتھ آپ اسے روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ نان کے ساتھ جس طرح سے بکھائیں گے یہ نہایت ہی مزیدار یہ دیش بنی ہے نہایت مزیدار ہے یہ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں ہوٹل ہے آپ کا یا آپ اپنا نئے ہوٹل کھولنے کے کوشش ہے آپ کی تو آپ اس کے لئے بھی یہ دیش بنائیں گے تو یقین کی دیا آپ کی طرف کچچلے آئیں گے بہت مزیدار دیش ہے آپ نے لیکن اسی طرح سے بنائے ہوئے طریقے سے جس طرح سے میں نے بنائے اس طرح سے بنائیں بہت مزیدار بنی ہے یہ اور اب میں آخر میں اپنے ان بہن بھائیوں کا جو جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے آہندہ بھی وہ مجھے لائک کریں گے انشاءاللہ اور اب اپنی دعاوں کے ساتھ مجھے یاد رکھے گا اپنی دعاوں میں اور مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی